اسلام علیکم کیسے ہیں میرے پیارے پیاری فرنڈز میرے پیاری یوٹیوب فیملی آج میں بنانے جا رہی ہوں فروڈ چارٹ یہ بکل سمپل طریقے سے فروڈ چارٹ بنتا ہے اور فریش رہتا ہے جس کے لئے میں نے ایک بڑا انار لیا تین میں نے سیب لیے تھے ان کو میں نے چھلکا نہیں اتارا اور میں نے ایسے ہی کاٹ لیا اور یہ انگور ہے تھوڑا سا ایک باور سات میں چار کیلے لیے تھے یہ کشمش ہے یہ کشمش پہلے ڈالوں گی یہ کیلے ہیں کیلوں کو سب سے لاس میں میں ڈالوں گی کہ کیلے فریش رہے ہیں کیلے میں نے ایٹ کر لیے یہ پائنیپل جوس ہے میرے پاس تھوڑا سا پڑا تھا اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو یہ آپشنل ہے اور یہ فروٹ نیکٹر ہے کوئی بھی آپ یوز کر سکتے ہیں میرے پاس انار کپڑا تھا یہ میں نے ایٹ کر لیا اس میں دو تین ٹیبل سپون تھے اگر آپ کے پاس منگو جوس پڑا ہے یا آرنج جوس آپ وہ بھی شامل کر سکتے ہیں ان کو فروٹس کو اچھی طرح مکس کریں گے اچھا پہلے میں فروٹ بناتی ہے فروٹ چارٹ تو اس میں میں کالی میرچ نمک چارٹ مسالہ سب خوش ایٹ کرتی تھی اب میں وہ چیزیں ایٹ نہیں کرتی اور صرف یہ میں جوز ڈالتی ہوں آج میں چارٹ مسالہ تھوڑا سا ایٹ کر رہی ہوں چارٹ مسالہ تھوڑا سا میں نے ایٹ کیا نمک میں نہیں ڈالوں گی اس کے نہیں ڈالیں گے نمک کے نمک کے ساتھ فروٹ تھوڑا سا گر جاتا ہے بنانا اور کیلہ جو ہوتا ہے وہ تھوڑا سا رنگ اپنا خراب کر دیتا ہے اگر آپ فریج میں رکھ کے تھوڑے اسے مطلب وقف وقف سے کھاتے ہیں تو اس لیے میں نے نمک میں شامل نہیں کیا اب اس کے پر فائل چڑھا کے آپ فریج میں رکھ دیں گیسٹ آئے تو پیش کریں پھر اس کے بعد بھج جائے تو خود کھائیں یہ اسی طرح فریش رہے گا بلکل ایک دن تک آپ کھا سکتے ہیں بنائیے گا پھر مجھے بتائیں کیسا بنا ٹھیک ہے میرے تو اسے اللہ حافظ